آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے اور میں برپور کوشش کروں گا کہ ٹائم باکس کے مطلقہ آپ کو ایک برپور ریویو دوں جو اکتوبر دو ہزار بائیس کا ایسا ریویو ہو جو سب کو یہ مجبور کرنے پہ سوچ دے کہ بھائی یہ جو ٹائم باکس ہے یہ ریل ہے فیک ہے لجٹ ہے یا پھر فیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ٹائم باکس جو ہے وہ اصل میں فیک ہے یا ریل ہے ملے جلے خیالات تو سب لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے پیش کرتے ہیں لیکن میں کچھ آپ کے سامنے پرسنلی حقائق بھی رکھوں گا کہ یہ واقعہ ہی ریل ہے یا فیک ہے اور اس میں میں کچھ آپ کے سامنے اپنی ریسرچز بھی رکھوں گا کہ یہ ریل ہے کہ فیک ہے تو میرے ساتھ بنے رہی ہے ویڈیو کو لازمی پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل جو ہے وہ گائیڈ لائن ملتی رہے اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل نوٹفکیشن کو پریس کرنا کبھی نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹائم باکس جو ہے ڈاٹ کام یہ گلوبل وائیڈ جو ہے ایک ویب سائیڈ ہے کمپنی ہے جس میں ایز ای فری لانس کام کر کے آپ سارا پیسہ کمانا چاہتے ہیں کما رہے ہیں یا کماتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات جو ہے یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ ایک ایسی ویب سائیڈ ہے جس پہ آپ آنکھیں بند کر کے بروسہ کر سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں کیا یہ ایک قابل اعتماد ویب سائیڈ ہے جس میں آپ کام کر کے اپنا جو ہے وہ پاکٹ منی جو ہے وہ جرنیٹ کر سکتے ہیں ارن کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہیے میں سب سے پہلے اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ دیتا ہوں اب سب سے پہلے تو آپ کو جو بھی ویب سائیڈ ہے اس کا جو بھی آپ کو ریویو دینا ہے جس کا بھی ریویو آپ دیکھتے ہو سب سے پہلے تو آپ اس کا نیم دیکھیں کہ ایک نیم جو ہے یونیک نیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے جیسے دیکھو میں کہوں جی www.حفیظ.com میرا نام حفیظ رشید ہے حفیظ رشید.com ہے جی ٹھیک ہے میں اپنا کوئی ایک اور آدھا نام جو ہے وہ جو نک نیم ہوتا وہ لگا کے کہہ دوں کہ ڈاٹ کام ہے جی تو یہ کوئی پراپر یہ برینڈ نہیں ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ اگر آپ لوگوں میں دیکھیں جہاں پہ آپ کو میرا کرسر دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ تو انہوں نے یہ جو ایک آئیکن سمجھ لیں اس کا مونو بنائے وہ ٹائم کا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹائم کا ہے اور آگے انہوں نے ایک بوری بنائی ہوئی ہے باکس ٹھیک ہے ٹائم کا مطلب ہے جب مرضی آپ اپنے مرضی کے مطابق چائز کریں گے کام کرنے کی اور باکس کا مطلب ہوتا ہے ڈالر یعنی آپ جب چاہیں گے اس وقت اس ویب سائٹ پہ آ کے جو ہیں وہ پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی یونیکنس کی بات کریں گے اب دیکھو جیسے اس کا مونو تھا ویسے ہی اس کا نیم ہے ٹھیک ہے آگے چال کے میں آپ کو ایتھنٹی سٹی بھی بتاؤں گا کہ یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائم باکس وہ یا تو ریل ہے یا پھر فیک ہے ٹھیک ہے جی اب اس سے پہلے میں نے پارٹ وان بھی بنایا ہوا اس میں بھی میں نے تقریبا یہی کچھ کہا ہوا ہے لیکن چونکہ دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی لازمی تھیں اس لئے میں نے ان کو لیندلد کیا تھا کہ جو ویب سائٹ کے مطلب جو ریویو ہے فیک ہے لجٹ ہے یا یہ ریل ہے یا فیک ہے تو ان دونوں میں تھوڑا سا مطابقت پیدا ہو جائے کچھ اس طرح سمجھیں گے لوگ کچھ اس طرح سے سمجھ گئے ہوں گے تو جو بھی ویڈیو دیکھیں وہ ضرور یہ بات سوچیں کہ یہ واقعہ ریل ہے یا نہیں ہے تو اس لئے یہ مجھے دوسری ویڈیو بھی جو ہے یہ بنانی پڑی اب سب سے پہلے ایک بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ٹائم باکس میں کوئی بھی ویڈڈروا کا بٹن نظر نہیں آئے گا جو لوگ بھی ٹائم باکس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈیپوزٹ ہو بھئی یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ویڈڈروا کا بٹن نہیں ہے اب جو دوسری بات ہے اچھا جب ٹائم باکس پیمٹ کرتی ہے نا تو اس سے پہلے کیا کرتی ہے اس سے پہلے یوزر کو ویریفائی کرتی ہے جیسے اگر آپ میرے اکاؤنٹ میں دیکھیں یہاں پہ کچھ پریکٹیکل بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا یہاں پہ اگر آپ اکاؤنٹ پہ چلیں سیٹنگ کے اوپر اور یہاں پہ جائیں میری آئی ڈی ویریفکیشن کے اوپر یہاں پہ تو یہاں پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ میری جو آئی ڈی ہے وہ ویریفائیڈ ہے اگر آپ اپنی آئی ڈی دیکھتے ہیں اگر تو ویریفائیڈ ہے اس کے بعد ہی آپ کو پیمٹ ملے گی اس ویب سائیڈ کا اس کمپنی کا سب سے بڑا رولا کہتے ہیں جس کو سب سے بہت مجھے تو اچھی بات کہنی چاہیے تھی رولا میں نے ویسے کی آئی ڈی ہے کیونکہ کچھ لوگ کے لیے شاید یہ رولا ہی ہو سکتا ہے کس کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے جی دیکھیں جی ہماری آئی ڈی کی کیا ان کو ضرورت ہے جی بس پیسہ دینا تو دے بھائی نہیں جو لوگ آپ کو ریل میں پیسہ دیں گے وہ آپ کی ویریفیکیشن کریں گے کہ آپ ریل ہو بھی یا نہیں ہو ٹھیک ہے تو آپ تو ان کو چیک کرنی سکتے اب جس طرح میں آپ کو چیک کروں گا کہ وہ ریل ہیں یا نہیں ہیں تو پھر اس رہا تو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو بھی چیک کریں گے کہ آپ ریل ہے یا فیک ہے تو سب سے پہلے پیمٹ جب آپ کی یہاں پہ دس پرالر ہو جاتی ہے تو میری آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو گی جس میں ویریفیکیشن کے مطالق میں نے بتا رہا ہوا ہے تو ویریفائی کرتے ہیں اب ویریفیکیشن جب کر لیتے ہیں تو پھر آپ دھڑا دھڑ اس ویب سائٹ میں کام کر سکتے ہیں پیسہ بنا سکتے ہیں اب سب سے بڑا لوجک یہ ہو گیا کہ اس میں ویڈڑا کا بٹن نہیں ہے دنیا میں جتنی ویب سائٹ ہوتی ہیں ان میں ویڈڑا کا بٹن ضرور ہوتا ہے اور ان میں لیمٹ ہوتی ہے ایک ڈالر دو ڈالر کی تاکہ جب وہ اتنی لیمٹ آ جائے یا اتنی ارن ہو جائے تو وہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ ویڈڑا بٹن کے ذریعے آپ تک پہنچ جائیں وہ ملے یا نہ ملے یہ بات کے معاملات ہے لیکن یہاں پہ آپ کو نمبر ون پہ ویڈڑا کا بٹن نہیں ملے گا ایٹومیٹیکلی فری لانس کی طرح یوٹیوب کی طرح جس طرح یوٹیوب میں ہنڈر ڈالر ہو جاتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں بلکل پیسہ آ جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی جو کچھ آپ کرتے ہیں جو کچھ آپ کام کرتے ہیں آپ ٹاسٹ کرتے ہیں یا بھلا جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ ڈیلی کے سروے کیوں نہیں کرتے ہیں تو جو بھی پیسہ جو ہے وہ آپ کماتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ پہنچتا ہے یہ ذرا سکرین کے اوپر دیکھا کریں جہاں جہاں پہ میں آپ کو بولتا ہوں یہاں پہ آپ کے والٹ میں جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے تو جب آپ کا یہاں پہ دس ڈالر ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایٹومیٹیکلی ہر جمعہ رات کو جو ہے وہ آپ کو پیسہ دے دیتے ہیں بدھ کو یہ پینڈنگ میں لگ جاتا ہے اور جمعہ رات کو آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد ان کا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویریفائی ضرور کرتے ہیں یہ بھی ان کے اصلی ہونے کا نسلی ہونے کا صحیح ہونے کا ایک معاملہ کی یہ ویریفیکیشن ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد جو اب تیسرے سٹیپ پہ اب میں اس کمپنی میں تقریباً پچھلے دو سال سے کام کر رہا ہوں اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جو میری پیمٹس ہیں وہ میں نے کب کب ریسیو کی ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں ذرا کہ آپ پیمٹ کے اوپر جیسے آپ بھی کلک کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو میری فریش ویڈروہ تھا وہ تھا جی انیس اکتوبر دوہزار بائیس کو اور یہ ستارہ شہریہ چرہاسی ڈالر تھا اور یہ مجھے ملایا جی ٹھیک ہے میں زیادہ تر آپ کو میں پیمٹ جو ہے وہ زیادہ شو نہیں کروں گا صرف اپنی ابھی اس ماہ کی یا اس ماہ کی جو ہے وہ پیمٹ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک میں آپ کو سب سے انیشیل والی جو سب سے پہلا بھی ڈروہ مجھے ملا تھا اما ایسا ایسا اس کو ڈون کرتا ہوں آپ دیکھتے جائیں ڈیٹ بائی ڈیٹ دیکھتے جائیں کہ میں نے کب کب جو ہے وہ ویڈروہ لیا کب کب میرے پیسے خود بخود ہی پیڈ ہو گئے اب ہم چلتے ہیں جی اپنی جو ہے وہ سب سے پہلے ویڈروہ میں تو سب سے پہلے ویڈروہ میں آپ یہاں پہ ڈیٹ دیکھیں اگر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوری چھے دوہزار اکیس کو میرا پہلا ویڈروہ تھا اور یہ چودہ ڈالر کا تقریباً چودہ ڈالر کا تھا ٹھیک ہے اب تک جو ہے وہ میں یہاں پہ کافی سارے پیسے کما چکا ہوں سوری اب تک یہاں پہ میں جو ہے وہ کافی سارے پیسے کما چکا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اور ستہ ڈالر اور اس کے علاوہ یہ میرا جو بونس ہے یہ میرا کمیشن ہے اور یہ میری ارننگ ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنے پیسے میں یہاں پہ کما چکا ہوں تو آپ بخوبی اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے پہلے ویڈروہ اور میرا جو فریش ویڈروہ اس کی تاریخ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے تقریباً دو سال ہو گئے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے اب میرا جو آج تک کا جو تجربہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ بالکل ہی اچھی کمپنی ہے اور یہ الیجنٹ ہے اب میں آپ کو ٹیکنیلٹیز کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ آپ خود بھی چاہ کر سکتے ہیں آپ ایسے کریں آپ سیمیلر ویب پہ جائیں دنیا کی کوئی ویب سائٹ اٹھا کے یہاں پہ رکھ لیں اور اس کا لنک جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس طرح کچھ کرنا یہ جیسے آپ نے سیمیلر ڈاٹ ویب کے ڈاٹ کم پہ آپ نے جو ہے وہ کھولی ہے سیمیلر ویب ڈاٹ کم تو آپ یہاں پہ کیا کریں اس جگہ پہ کہ دیکھو میں ایک اور ویب سائٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کر کے کہ وہ کیا ہے جی کہ آپ دنیا کی کوئی ویب سائٹ بھی جو ہے اس کو یہاں پہ دکھا سکتے ہیں یہ جی پیڑ ورڈ میں کام کرتا ہوں کافی دیر سے کام کرتا ہوں اور چونکہ اس پہ میں نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی ہے لیکن پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں رینڈم لی یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں سے اس کا لنک اٹھایا ہے اور یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے پیسٹ کر کے میں نے اس کو ریسرچ اوٹ کر دیا ہے اب جیسے ہی میں نے ریسرچ اوٹ کیا ہے تو یہ جو سیمیلر ویبز والے ہیں نا انہوں نے اس کا سارا چٹھا کھول دیا ہے کہ یہ کیا ہے کہاں پہ ہے اس پہ یوزر کتنے ہیں تو اسی طرح میں نے کیا کیا ہوا جی جو ہے یہ ڈائن باکس ڈاٹ کام اس کا بھی پورا میں آپ کو اب آپ کے ساتھ انیلسیز شیئر کرتا ہوں کہ یہ سیمیلر ویبز والے جو ہیں یہ بڑے ہی کمال کے لوگ ہیں اور یہ کس طرح سے جو ہیں وہ آپ کو انیلسیز دیتے ہیں کہ یہ ٹرو ہے لجٹ ہے فیک ہے یا ریال ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ کمپنی کا جو نیم ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کمپنی کا نیم ہے وہ ہے ٹائن باکس ڈاٹ کام اور یہ ایئر آف دی فاؤنڈڈ یہاں پہ نہیں لکھا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹ بھی دکھائی تھی کہ کم از کم اس کو آٹھ سال ہو چکے ہیں ایمپلوئیز اس کے کتنے ہیں جی ایمپلوئیز اس کے ہیں جنابے والا یہ ہیں جی ایمپلوئیز دیکھیں جس کے کتنے ہیں جی گیارہ سے لے کے پچاس تک اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ ہے انڈیا میں اب کچھ لوگ میری اس بات کے شاید شاید جو ہیں وہ اختلاف کریں کہ یہ نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتی اسٹریلیا میں بھائی دیکھو ایشیا لیول کے جو لوگ ہیں وہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر آپ کو میں سکرین کے اوپر لے کے چلوں یہاں پہ تو صرف یہاں پہ میں انٹیب کے اوپر کلک کرتا ہوں آپ ذرا بھی پریکٹیکل دھیان سے دیکھنا اب میں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ جو اس کا ہیڈ کوارٹر انڈیا میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں جی نہیں ہم میں تو بڑا انفرمیشن ہے لیکن جو میری ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے نا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انڈیا میں ہے یا نہیں اب یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے جا کے تو سب سے زیادہ سروے کرنے والے کون لوگ ہیں جی انڈینز ہیں آپ جس دن بھی دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ یہی نظر آئے گا انہوں نے جب دیکھا کہ انڈیا میں اتنے زیادہ یوزر ہیں تو انہوں نے اب جو ہے پہلے نہیں تھا لیکن اب اسی سال ہی انہوں نے کیا دوزار بیس میں کہ ان کا جو ہیڈ کوٹر ہے ایشیا کا ہیڈ کوٹر جو ہے وہ ہے جی یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے جی انڈیا میں اور یہاں پہ ان کی ملازمین کی جو ملازمین ہیں ان کی تعداد بھی انہوں نے شو کی ہوئی ہے تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس کی اثری بنتی جا رہی ہے اب دیکھیں ان کی جو ریبینیو جنریشن ہے وہ کتنی ہے جناب دیکھو دو بلین سے پانچ ملین تک دیکھ لیں آپ کو بتا ون ملین ایز ایکول ٹو ٹین لوگ تو ان کی جنریشن دیکھیں کہ ان کا جو ریبینیو جنریڈ کتنا ہوتا ہے انڈسٹری کون کون سے کمپیوٹرز کی الیکٹرونکس کی ہے انڈ ٹکنالوجی انڈ ایڈرز کمپیوٹرز الیکٹرونکس انڈ ٹکنالوجی ہیں ٹھیک ہے اب گلوبل پہ رینک اس کا کتنا جتنی بھی دنیا میں ویب سائٹس کام کر رہی ہیں ان کے رینک ہوتے ہیں اب یہ پندرہ ہزار دو سو چھالیس میں نمبر پہ یہ ہے اور یہ بہت اچھا پوزیٹیو رینک ہے یہ لیکن اس کا وینزولا میں جو ہے وہ رینک جو ہے وہ ڈاؤن بھی ہے اور اس کے علاوہ کیٹاگری رینک جو ہے کیٹاگری دیکھو یہاں پہ کمپیوٹر الیکٹرونکس لکھا ہوا لیکن ہے یہ ویب سائٹ تو اس لیے یہ رینک کو تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ٹوٹل ویسٹر کتنے ہیں جی اس کے ٹری پوائنٹ ون ملین آپ کو بتا ہے کہ ون ملین از ایکل ٹو ٹین لکھ اور ٹین لڑ یعنی کہ تیس لاکھ اس کے ملین یوزرز ہیں اور بونس باؤنس ریڈ جو ہے اس کا اندتیس یعنی یہ لگ پگ سو میں سے جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کی تھرٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اب پیجز پر ویزرز اب جو اس کے جو پیج ویزرز ہو رہے ہیں وہ ہیں جی ٹین شاریہ دس شاریہ بائیس ہیں سمجھ لے گیارہ ہو رہے ہیں اب ایوریج ویزرز ڈیوریشن دس منٹ اور سنت آلیس سیکنڈ ہے جی اب جو پیجز جو ہیں ویزرز ہو رہے ہیں پر ویزرز وہ دس پیجز ہیں اور اس پہ ڈیوریشن کتنی ہے جی ان کی یہ دس منٹ اور ستائی سیکنٹ کے بھائیہ یہ گوگل اس کو پورا رینک دے رہا ہے اور جب گوگل اس کو پورا رینک دے رہا ہے تو گوگل اس کو پیسہ بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ممکن ہے ان کا کوئی اور بھی کو سسٹم ہو جہاں سے یہ پیسہ جرنیٹ کر کے آپ کو دے رہے ہیں لیکن چونکہ ٹریفک بہت ایویلی ہے اس لئے گوگل اس کو پیسہ دیتا ہوگا تو ویب سائٹ رینکس ہیلپس ایویلیو ایٹ دی ویلیو آف دی بیزنس اوور دی لیٹس تھری منٹس ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹری ونزولا میں اور کٹیگری رینک جو ہے اور گلوبل دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمیلر رینک سائٹس ہیں یہ اور بھی ہیں لیکن اس کا نمبر یہ والا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا جولائی میں کتنے ملین تھے اور اگست میں اور سپتمبر میں کتنے تھے اور اب کا تو کانٹینی ہو گیا نا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اس کی جیو گرافیک اینڈ کنٹری ٹار گٹنگ دیکھیں اب سب سے زیادہ جو ہے وہ ونزولا میں کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے پیچھے بتایا ہے کہ ونزولا میں اس کی کافی حلیہ خراب ہے لیکن سب سے زیادہ جو استعمال کنندگان ہیں وہ ہیں جنابے والا انڈینز اس کے بعد یوکرین میں بھی اس کی جو گراف ہے پہلے سے ڈاؤن ہے اور پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ میرا کہنے کا یہ تھنٹی سٹی میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یار واقعہ بھی کچھ اور آپ اس کا اگر آڈینس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں اس نے بتایا ہوگا کہ فی میل کتنی ہیں میلز کتنے ہیں اور یہ کس کس ایج کے ہی جو ہیں یہاں پہ وزٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اس نے جو ہے اس کا ٹاپ کیٹیگری میں بھی اس کو کیٹیگوریز کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سیملر سائٹس ٹائم بکس ڈاٹ کم کمپیٹشن کن کن کے ساتھ ہے یہ سارا کچھ اس نے بیان کرنے کی کوشش کیا ہے بلکہ یہاں پہ تو اس نے اس کو انیلائز بھی کیا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کریں تو آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں کوئی ضروری نہیں ہوں کہ میں ہی یہ ساری چیزیں کروں آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو سو چینل سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ جتنی بھی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بڑی ایک لمبی ریسرچ کے بعد کرتا ہوں اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہو ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ